بسم اللہ الرحمن الرحیم اٹیک ہوا تھا وہ تو گزر گیا لیکن آج سے تین سال پہلے پھر ان کو اٹیک ہوا اور پھر انہوں نے اپنے آپ کو کس طرح تبدیل کیا ابھی بھی روزانہ پندرہ سے بیس ہزار قدم چلتے ہیں جو ان کو میں نے رکوائے ہیں ورنہ یہ تیس سے چالیس ہزار قدم روزانہ چلتے تھے یوگا کرتے ہیں میڈیٹیشن کرتے ہیں اپنے آپ کو فٹ رکھتے ہیں وارٹر میلیجمنٹ سپیشلیسٹ ہیں اور ان کا بہت بڑا کام ہے انہوں نے پاکستان میں بھی پانی کے حوالے سے بہت کام کیا باقی باتیں میں آپ کو انہی کی زبانی سنواتا ہوں اسلام علیکم علیکم السلام علیکم صاحب کیا حال ہے روک صاحب کیسے ہیں آپ میں بالکل ٹھیک ہوں وہ تو لگ رہے ہیں آپ جو آپ کے چہرے کا گلو چمک ہے اسے تو اندازہ ہو جاتا ہے اللہ کا شکر ہے اور آپ اللہ کے بعد آپ کی مہربانی ہیں کہ آپ نے گائیڈ کیا اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اسی طرح چلیں جیسے آپ نے گائیڈ کیا تاکہ ہارٹ کو فریش رکھ سکیں صحت مند رکھ سکیں بے شک بے شک اچھا ڈاکٹر صاحب کی ایک بات ہے جو میں نے دیکھی ہے کہ جب ان کو کوئی بات کہہ دی جائے نہ آپ یہ سمجھیں کہ وہ پتھر پر لکیر ہو گئی ہے اب انہوں نے اس کو فالو کرنا ہے اور ادھر سے ادھر نہیں ہونا ان کو میں نے ایک ایک ایکسرسائز بتائی تھی جو میں ایکسر بتاتا ہوں کہ کس طرح آپ اپنے دل کو بہتر کر سکتے ہیں دل کی قدرتی شریانوں کو آپ کس طرح ان کا بہاؤ ان کے اندر بہتر کر سکتے ہیں قدرتی شریانیں اور مزید پیدا ہو سکتی ہیں جسے ہم کولیٹرلز کہتے تھے اور ڈاکٹر شفیق صاحب نے اس کو بہت ریلیجس لی فالو کیا اور ابھی تک اس ایکسرسائز کو یہ کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے جب پہلا آپ کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا آپ جوان تھے بیالیس برس کی آپ کی عمر تھی بچے چھوٹے تھے تو کیا آپ کی فیلنگز کیا تھیں ابھی میرے بچے جو تھے وہ گیارہ برہ سال کے تھے بڑے جو ہیں اور اس وقت یہ ہارٹ کا مسئلہ ہوا تو وہ مجھے مایوسی اس وقت ہوئی میرے ماں باپ نہیں تھے فوت ہو چکے تھے میری وائف کی والدہ فوت ہو گئی والد دو چار سال بعد فوت ہو گئے تو کوئی نہیں تھا جو ان کی لک آفٹر کرتا ہے بچوں کا فیچر یہی ہے کہ ایڈوکیشن ہو ان کے لیے اچھے سکول ہو وہ آگے بڑھیں لیکن اگر ان کے سر پہ ہی نہ ہوگا باپ کا سایہ نہ ہو اور وائف بھی ورکنگ لیڈی نہ ہو تو یہ اتنا بھیانک سا مجھے خواب لگا کہ یہ میں نے سوچا کہ ان کا کیا بنے گا تو میں اتنی جلدی گیو آپ کیوں کر رہا ہوں تو پھر اس دن سے میں نے فیصلہ کیا کہ میں نے گیو آپ نہیں کرنا میں نے اپنی زندگی کو چینج کرنا ہے اپنی میں کوشش کروں گا آگے اللہ تعالی کی مہربانی ہوگی تو میں بچ جاؤں گا نہیں ہوگی تو پھر وہ تو اس کے آگے تو کوئی بات نہیں کر سکتا یہی آپ کی بات ہے ڈاکٹر صاحب کہ دیکھیں ڈاکٹر شفیق صاحب کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری شروع میں ایک فیز آتی ہے ڈپریشن کی فیز آتی ہے لیکن پھر انہوں نے ایکسیپٹ کیا کہ میں اپنے آپ کو کیسے تبدیل کروں اور یہی ایک دل کے مریض کے لیے پیغام ہے جو ہم آپ کو دینا چاہتے ہیں کہ اگر ڈاکٹر شفیق اپنی زندگی اتنے خوبصورت انداز میں بھرپور انداز میں گزار سکتے ہیں تو آپ لوگ بھی گزار سکتے ہیں اگر انہوں نے ہمت کی انہوں نے اپنے ایچ ریل کو اوپر لے کے آئے وہ ہائی ڈینسٹی لائپو پروٹین ان کا بہت کم تاٹھارہ پہ تھا اور انہوں نے محنت کی ڈاکٹر صاحب یہ تو ایک فیز تھی نا جو گزر گئی آپ کی پھر آپ نے اس کو بہت اچھے انداز سے آپ نے اس کو ڈیل کیا اس کے بعد پھر آپ دوڑتے رہے بھاگتے رہے جو میں نا گاڑی لے کے بلو نائل دو نائل ہیں ایک کو کہتے ہیں وائٹ نائل ایک کو کہتے ہیں بلو نائل یہ دونوں خرطوم میں آکے مل کے مین نائل بن کے ایجپ کی طرف جاتے ہیں تو میں میرا دفتر وہاں وادمدری میں تھا تو وہاں بلو نائل گزرتا تھا اس کا اتنا بریج کافی لمبا تھا اور اس میں چرائی بھی تھی اترائی بھی تھی کافی لمبا تھا تو میں گاڑی ایک طرف کھڑا کرتا اور لگا رہا تھا بہت اچھی بہت جب میں خرطوم میں آتا تو ائرپورٹ کے جو تھی وہاں یہی ایک اچھی فسیلیٹی تھی تو ائرپورٹ پہ میں اس کے فٹ پات پہ چلتا رہتا اور یہی چلنا چاہیے کہ اگر ہم چلنے کی عادت ڈال لیتے ہیں روزانہ اور وہ بھی خالی پیٹ قوت برداشت کے مطابق تو ہمارے دل کے اندر ایک نئی تبدیلی پیدا ہوتی ہے نئی شریعانے بننا شروع ہو جاتی ہیں بلکل وہ میرا یہ تک میں صبح صویرے جاتا تھا یعنی نماز کے فوراں بعد میں اندر چلا جاتا تھا تو اس وقت آپ کا پیٹ خالی ہوتا ہے بلکل تو وہ بڑا فیادہ اور یہاں تک کہ جو میرا ہارٹ کی آرٹری بند ہوئی تھی اس کے لیے سنگاپور میں کافی انہوں نے کوشش کی انجوپلاسٹی انجوگرافی یہ وہ نہیں کھلی امریکہ لے گئے انہوں نے بھی کہا انہوں نے کہا کہ جب گھوڑے اسبل سے نگل جائیں تو اس کو لاٹ نہیں کرنا چاہیے تو مطلب یہ ہے کہ you have to live with it تو یہ جو ساری چیزیں تھی نا وہ اسے امید ختم ہو گئی کہ آپ کا یہ آرٹری یہ جو آرٹری ہے یہ کھلے گی نہیں تو میری وہ اتنی محنز کی کہ وہ چار پانچ سال کے بعد دوکٹر صاحب یہ سارے کونسپٹ ہیں پرانے زمانے کے کہ اگر کوئی آرٹری بند ہو جاتی ہے تو بس پھر وہ فور ایور بند ہو گئی ہے اب ہمارے لیے کوئی راہ نہیں ہے وہ ایک آرٹری تنگ ہوتی ہے تو اللہ تعالی نے اس کے ساتھ ساتھ کولیٹرلز بنائی ہوئے ہیں کولیٹرلز اور وہ کولیٹرلز اتنے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں کہ وہ اس کو سارے ٹیک آور کر لیتے ہیں اور پورے جال بنا دیتے ہیں دل کے گردنا آپ سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے ان کولیٹرلز آپ خود وارٹر مینجمنٹ سارے سپرٹ ہیں کہ اگر ایک نہر جا رہی ہے اور آپ اس کا آگے بند باند دیتے ہیں تو کیا ہوگا پیچھے سے پریشر تو آ رہا ہے وہ پانیو تو اپنا راستہ بنائے گا یہ ہمارے خون کا حال ہوتا ہے جب نالی آگے سے تنگ ہے خون پریشر کے ساتھ آ رہا ہے وہ اس کو آگے تنگی ملتی ہے وہ راستہ بناتا ہے ادھر سے نکلتا ہے ادھر سے نکلتا ہے سارے کولیٹرلز کھل کے اور ایک پورے جال بنا کے اور ایک بڑے خوبصورت انداز میں وہ دل کو خون کی سپلائے مہیا کرنے لگتی ہیں پھر آپ کو دوبارہ بھی ہارٹ اٹیک ہوا آن سے تین سال پہلے یہ عجیب سی بات ہے رکھ سب کہ پہلا ہارٹ اٹیک ہوا جب میں پروفیشنل ایکسیلنس کے لیے دن رات اتنی کوشش کر رہا تھا کہ جتنا مطلب اس سے ساری ایکسرسائز کبھی میں نے سوچا ہی نہیں تھا تو وہ نہ ایکسرسائز کرنے کی وجہ سے ہوا لیکن یہ والا جو دوسرا ہوا ہے یہ اُلٹ ہوا ہے کیونکہ جب کرونا وغیرہ آئے تو مجھے میرے کسی دوست نے کہا کہ یہ کرونا کی وجہ سے کلارٹنگ ہو جاتی تو میں نے سوچا کہ میرے پاس تو ایک ہی کلیہ ہے کہ اور واپ کرو لیکن راک صاحب آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ سے ایک بات کہی تھی وہ تو میں آج بھی اس بات پر متفق ہوں کہ آپ کو ویکسین لگی تھی لگی تھی اور ویکسین لگنے کے بعد وہ آپ کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا کیونکہ میں آج بھی جتنے کیسز دیکھ رہا ہوں نوجوانوں میں خاص طور پر جن کی میں ہسٹری لیتا ہوں ان سب کی یہی ہسٹری ہے کہ ان کو کورونا کے ویکسین لگائی گئی تھی مایو کارڈائٹس خاص طور پر دل کے پٹھوں کے سوزش جو بچے ہمارے پاس آتے ہیں نوجوان ہمارے پاس آتے ہیں سانس کی خرابی کے ساتھ جب ہم ان کا ورک اپ کرتے ہیں ایکو کرتے ہیں تو ان کی ایجیکشن فریکشن ٹونٹی ٹونٹی فائی پرسنٹ ہے مایو کارڈائٹس ہوا ہے اور ڈاکٹر صاحب بہت اچھی زندگی گزار رہے تھے زمانے میں اتنا زیادہ سوشل پریشر تھا کہ انہوں نے لگوا دی اور یہ کہ اگر آپ باہر جائیں تو وہاں یہ کمپلسٹری ہے ابھی بھی میں آیا ہوں تو وہ کہتے ہیں دکھاؤ بھی آپ نے کہاں سے ویکسینیشن کروائی اس کے بغیر وہاں جانے نہیں دیتے آؤٹ آف تی کنٹری بہرحال یہ بھی ایک بڑی ڈاک ایج ہے جی میڈیکل کے ہسٹری میں یہ ایک ڈاک ایج ہے اور یاد رکھی جائے گی کہ ایک کسویں صدی کے شروع میں ایک ایسی وبا آئی کہ جس کا مینجمنٹ جس طرح کیا گیا وہ سب کے سامنے ہے آپ نے کبھی ٹوبیکوں کے استعمال کیا تمباو کو پیا آپ نے مجھے یاد ہے بچپن میں جب میں فرس گریڈ میں تھا تو میرا چچا آگے جا رہا تھا میں پیچھے تھا وہ سیرٹ پی رہا تھا جب وہ تھوڑا سا رہ گیا تو میں نے کہاں چچا مجھے بھی دو مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے والد صاحب پیچھے سے آ رہے ہیں وہ سیرٹ یہاں تک گئی ہوگی کہ پیچھے سے تھپڑ پڑا اور میں کھیتوں میں تھا تو وہ میرا پہلا اور آخری سیرٹ تھا مجھے ڈاکٹر شفیق صاحب کے ایک بات بہت اچھی لگتی ہے یہ برملہ اظہار کرتے ہیں کہ میں ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوا ٹارٹ کے سکول میں پڑھا اور پھر میرے سامنے کے ایم تھا ہم لوگ نجانے بعض اوقات کس کامپلیکس میں ہوتے ہیں کہ ہم اس چیز کا اظہار نہیں کرتے جو ڈاکٹر شفیق ہمیشہ کہتے ہیں اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ جو پاکستان میں پانی کا کرائیسز اب پیدا ہوتا جا رہا ہے ایز این ایکسپرٹ آپ کیا کہیں گے کہ آپ پاکستان کے فیچر کیا دیکھتے ہیں پانی کے مستقبل کے حوالے سے پنجاب میں پانی جب اس کی ڈیویزن ہوئی پانی بانٹا گیا تو پنجاب سیونٹی سیونٹ پرسنٹ ایرگیٹڈ ایریا ہے اور ایٹی پرسنٹ فوڈ پروڈیوز کرتا ہے اور اس باقی تین سوبوں کا تونٹی تھری پرسنٹ ہے اس کو مور دن فیفٹی پرسنٹ دیا گیا دینوں کو اور اسے لیس دن فیفٹی پرسنٹ پنجاب کو جس کا نتیجہ کیا ہوا کہ یہاں خوشک سالی سے لوگ تانگ ہیں اور وہاں پانی زیادہ ہونے کی وجہ سے سلاب آنے کی وجہ سے وہ واٹر لاؤگنگ جس کو ہم کہتے ہیں وہ ہو رہے یہ تو ہم لوگوں اب وہ چینج نہیں ہو سکتا ہمیں چاہیے کہ اس میں سے حال نکالے وہ یہ ہے کہ پنجاب کے لیے جیسے اسرائیل نے کیا تھا کہ ہم نے کوئی فارڈر نہیں گرو کرنا ہم نے کوئی سیریل کراپ نہیں گرو کرنا ہم نے گناہ گرو نہیں کرنا ہم نے چاول گرو نہیں کرنا ہم نے فروٹس این ویجیٹیبل گرو کرنا جیسے پانی زیادہ چاہیے ہوتا ہے فروٹس این ویجیٹیبل گرو کریں اور ان کو ٹھکل ایرگیشن سے پانی دیں تاکہ پودے تک پانی جائے ٹھیک ہے اچھا پنجاب کے لیے باقی جو سوپیں ہیں جن کے پاس وافر پانی ہیں ان کو چاہیے کہ وہ گناہ گرو کریں وہ رائس گرو کریں وہ اس قسم کی جو فارڈر ہے اس قسم کی فصلیں گرو کریں تاکہ ان کو بھی اچھی پرائس ملے گی جب پنجاب سے نہیں ہوگی تو اگر آپ نے فیوچر بنانا ہے تو اس میں تو پھر اس قسم کے بول ڈیسیزن لینے پڑیں گے اچھا یہ بتائیں آپ نے خیبر پختونخواہ میں کوئی پروجیکٹ شروع کروائی تھی وہ ہوا یہ تھا کہ اس وقت جو چھوٹے دیمز ہیں نا اس پہ ذرا بات نہیں ہو مزا نہیں آتا لوگوں کو بڑے بڑی چیز بنانے پہ آتا ہے اچھا بڑے دریا وہ جو پروینشل سابجیکٹ میں آپ مایکرو مینی اور سمال دائم بنا سکتے ہیں بڑے نہیں بنا سکتے ہیں وہ آپ نے فیڈرل گورنمنٹ کو دینے ہوتے ہیں تاکہ وہ مین سسٹم میں ڈال سکے وہ ان میں جھگڑا ہو رہا تھا وہ دے نہیں رہے تھے اور یہ بنانا چاہتے تھے بڑے دائم تو میں نے ان کو کہا بابا آپ یہ کیوں کرتے ہیں آپ دیکھیں گلگت بلتستان میں آگا خانیوں نے چھوٹے دائم بنا کے وہاں اتنی بجلی کا انتظام کر دیا ہے کہ لوگ جو ہیں موسٹی ان کے پیچھے ہیں تو آپ کیوں نہیں کرتے ایسا تو پھر ہم نے وہ جو ہماری وہاں جو گورنمنٹ تھی انہوں نے پھر چھوٹے چھوٹے دائم بنا کے دائی تین سو بنائے جیسے وہاں کے الیکٹرسٹی وہ کمیونٹی رن ہے کمیونٹی رن کرتی ہے ان کو اور اس سے وہ چلتے ہیں پاکستان میں جو بجلی کا کرائیسز ہے اتنی مہنگی بجلی اور اب تو لوگ ایفورٹ نہیں کر سکتے یہ یہ ہنی نہیں چاہیے تھی یہ کتنی شرم کی بات ہے کہ ہمارے پاس اتنے ریورس ہیں ہمارے پاس اتنی کنالز ہیں اتنی سیکنڈری کنال ہیں ہمارے برانچ کنالز یہ ساری چیز ہیں ان میں ہمارے وارٹر فال کرتا ہے ان سے آپ اتنی الیکٹرسٹی جنریٹ کر سکتے ہیں کہ لوگوں کو آپ اس جنجر سے نکال سکتے ہیں آپ کا جو فیول ہے وہ پانی ہے اور پانی آپ کے پاس اتنا ہے کہ آپ جتنے چاہیں الیکٹرسٹی جنریٹ کر سکتے جنہوں نے ایپی پیز شروع کیا اب میں تھوڑی سی سیاست اس میں آ جاتی ہے لیکن انہوں نے غلط کیا کیونکہ اس سے ہمیں فیول تیل وغیرہ یہ دوسری چیزیں باہر سے امپورٹ کرنی پڑتی تھی اور اس سے وہ مہنگا بن جاتا تھا وہ ایپی پیز جو ہے نا وہ اس نے ہماری ایکانومی کو تباہ کیا اور ہم آج یہ دن دیکھ رہے ہیں اب آپ یہ دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ ہم نے کوئلے سے بجلی بنانی ہے اب کوئلے سے جب آپ بجلی بنائیں گے تو ماحول کی آلود کی کتنی ہوگی وہاں پر یہ بہت ایک تو کوئلہ اگر تھاروالا ہے جو ایک طرف ہے اور وہ ہمارا اپنا ہے اس سے بجلی پیدا کر لیں یا ڈیزل بنا لیں یا آئل اس سے بنا لیں وہ ایک بات ہے لیکن اگر آپ باہر سے امپورٹ کر کے لائیں گے اور وہ سائل آتا ہے کہ آپ سارا گن پھیلائیں گے تو پھر تو مسئلہ خراب ہے پھر یہی دیکھیں سماغ دیکھ لیں آپ کیا ہے سماغ جو ہو رہی ہے بہت زیادہ میں تیس پہنٹی دن سے آیا ہوں ایک دن سورج نکلائے جی اور گلے پکڑے ہوئے ہیں سارے کے سارے یہی وجہ ہے کہ اگر ہم نے اپنے ماحول کو اٹھی کرنا ہے ہمیں اپنے اس فیول کو استعمال کرنا ہوگا ایندھن کو استعمال کرنا ہوگا جب بہت سستا ہے اور جس طرح اللہ نے ہمیں مفت میں دیا ہوا ہے مفت میں دیا ہوا ہے بلکل ایک پانی اور ایک روشنی بلکل اچھا ہمارے ہم جو سہلاب آتے ہیں آپ دیکھیں نا کہ سردی میں ہمیں پانی نہیں چاہیے ہوتا گرمی کے اندر پانی کے استعمال زیادہ ہو جاتا ہے اور جب گرمی پانی کے استعمال ہمیں زیادہ چاہیے ہوتا ہے تو وہاں پر پھر الٹا مابلہ ہو جاتا ہے سر وہ نا اسی لئے میں نے کہا یہ جو سن تاس معاہدہ تھے یہ کیا تھا نہیں سن تاس کا یہ ہی تھا کہ آپ کو تین ریور جو آپسٹرین کے ویسٹ کے تھے وہ دے دیا گیا اچھا ان کو ستلج اور رابی دے دیا گیا تو وہ تقریباً وہی ریشو ہے ایسے ہی ہم سیاست میں چلے جاتے ہیں وہ ٹونٹی ایٹی کی ریشو ہے اچھا جو دریچ راب ہے جیلم ہے اور انڈس ہے یہ ہمیں مل گیا یہ ایٹی پرسنٹ ہے اکی اور جو ستلج اور رابی ہیں یہ ٹونٹی پرسنٹ ہے اچھا تو ان کے پاس بھی یہ جو بیسن ہے وارٹ یعنی انڈس بیسن جو ہے بھارت کے پاس بھی ہے ان کے بھی ہے اچھا تو ان کو ٹونٹی پرسنٹ مل گیا اگرچہ ان کو ملنا نہیں چاہیے تھا اگر انٹرنیشنل لا سے دیکھیں تو جہاں جہاں پانی یوز ہو رہا تھا ان کا رائٹ اسٹیبلیش ہو گیا تھا جیسے مطلب سندھ میں لوگوں نے پانی یوز کرنا شروع کیا تو ان کو رائٹ بن گیا ان کو بڑی بڑی کنالز کو بڑا کر دیا تو ان کا رائٹ اسٹیبلیش ہو گیا اسی طرح ہمارا اسٹیبلیش ہو چکا تھا لیکن یہ کوئی تنا برا بھی نہیں ہے کہ ٹونٹی پرسنٹ ان کو مل گیا ہمیں بھی ایٹی پرسنٹ مل گیا یہ جھگڑنے کی بجائے ہمیں چاہیے کہ اس کو بہتر ہیوز کریں یہ جو ہمارے کونسپٹ ہے کہ بھارت پانی چھوڑ دیتا ہے ہمارے ملک میں اس لیے کہ ہمارے پاس جب وہ چھوڑتا ہے تو اس کو سٹور کرنے کی کپیسٹی نہیں ہے ہم آپس میں جھگڑتے بیوکوفیاں کرتے ہیں ہم آٹتیں کرتے ہیں اگر وہ پانی ہم لوگ اپنے ڈیمز میں سٹور کر لیں تو وہ اس کا بلاف ختم ہو جائے گا اور وہ سٹورڈ وارٹر ہم لیٹر آن یوز کر لیں گے یعنی وہ پھر اس لیے وہ کیا کرے گا کچھ نہیں کر سکتا لیکن ہمیں بھی اپنی طرف سے ہومورک کرنا ہے ہم نہیں کر رہے ہمارے پاس کوئی ریسرچ کے یونٹ نہیں ہے کوئی تینک ٹینک نہیں ہے جو گورنمنٹ کو انفرمیشن جنریٹ کر کے دیں کہ آپ اس طرح اس خطرے کو ہینڈل کرنا ہے آپ نے اچھا یہ بتائیں کہ پاکستان کا جو پانی ہے یہ پینے کے قابل ہے ہمارے ہاں ایک رواج آئے کہ گراؤنڈ وارٹر یوز کرنا ہے اچھا گراؤنڈ وارٹر میں آرسینک ہے اور وہ لاہور سے لے کر ہیدراباد تک جاتا ہے تو وہ زہر ہم لوگوں کو دے رہے ہیں لاہور سے ہیدراباد تک یہ پوری ویلی میں یہ پانی خراب ہے دیار شہروں کا تو آپ ساپ پانی ضرور دے رہے ہیں سیف پانی نہیں دے رہے آپ نے آج ڈاکٹر شفیق صاحب کی باتیں سنی کہ ہمارے مسائل کتنی آسانی سے حل ہو سکتے ہیں صرف ایک ویجن چاہیے لوگ مل کے بیٹھیں آپ اس میں باتیں کریں اور یہ تمام مسائل چاہے وہ پانی کے مسائل ہوں ہماری خوراک کے مسائل ہوں ہمارے ماحول کی آلودگی کے مسائل ہوں ہماری بڑھتی ہوئی آبادی کے مسائل ہوں ہمارے ہاں بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں ہم ان سب پہ قابو پاسکتے ہیں صرف ایک ویجن ہمیں چاہیے اور ویجن اسی وقت ہوگا جب ہم لوگوں میں آگے ہی ہوگی لوگوں میں شعور ہوگا اور ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس پاکستان میں ایسے سائنسدان موجود ہیں لوٹ شفیق جیسے جو اس مسئلے کو سمجھتے بھی ہیں اور اس مسئلے کا حل بھی تجویز کرتے ہیں اب اس مسئلے کا حل کیسے نکالنا ہے یہ ہمارے صاحبان اختدار کو سوچنا ہوگا ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے دل کی باتیں کرتے کرتے جو پانی کے مسائل اور پانی کے حوالے سے جو پرابلمز ہیں پاکستان کے نرم فیس کرتے ہیں اس پر بھی آپ نے بہت تفصیل کے ساتھ روشنیٹا لی اور انشاءاللہ آپ سے پانی کے مسائل کے حوالے سے ضرور فیوچر میں ملاقات رہے گی گفتگو کرتے رہیں گے آپ کا بہت شکریہ اسلام علیکم سبوت کی نظرات آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں کسی اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ اپنا اور اپنے خاندان کا فراد کے دل کی صحت کا بہت خیال رکھیں اور کوشش کریں کہ زندہ رہیں ایک مصبوط صحت مند اور طوانہ دل کے ساتھ اسلام علیکم